جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے جن کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ منسٹر اور قودین انہیں انجوائے کی اور آج نظر نہیں آ رہے ہیں بلکل وہ موجود ہیں اور اس طرح سے کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی میڈیا کی اوپر آنے سے گھبرا رہے ہیں بلکہ صورتحالی ہے کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر کریک ڈاؤن شروع کیا گیا جو کہ پاکستان کی حصی میں دیکھنے کو نہیں ملا جس طرح سے لوگوں کے گھروں میں چھاپے میں مارے گئے ہیں لوگوں کے رشتداروں کو اٹھایا گیا اور جس طرح سے ان سے پریس کانکرسٹ کروائی گئی تو ان صورتحال ان وجہاد کی وجہ سے ایسی صورتحال آئی کہ وہ آج جو ہے انہوں نے خود کو چھپایا ہو گیا ہے کیونکہ جب بھی وہ آئیں گے کسی جگہ پر چینل کی اوپر بیٹھیں گے تو باید نکلتے ہیں کہ اثار یہ جائیں گے کہیں پہ وہ باگے موجود ہیں اور دوسرا جو ہے کہ کیسز ہم کر رہے ہیں اور اگر کوئی لیگلی کسی حوالے سے کوئی بھی بات ہو تو آپ نے کال لی آپ کا شکریہ ہمارا حق ہے اور آئین ہمیں جلد جیسا ہے بولنے کی بات کرنے کی میرا خیال میں آپ ان کے پاس کوئی جو اتراز نہیں رہ گیا جس کی وجہ سے صرف یہ اتراز کر رہے ہیں کہ اب لوہیز کیوں آ رہے ہیں اور دوسری بیلز کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی میں نے نوٹ کی یہ تھا کہ بڑے تھوک کے حساب سے زمان سے مل رہی ہیں اب دیکھیں اگر کیس ہوگا نہیں سارے کیسز جتنے بنائے گئے ہیں تین یا چار کیسز کے علاوہ سارے کیسز کے اندر ایما کا رول ہے ایما کا رول یہ ہے کہ ایما نے یہ کہا کہ اس جگہ کی اوپر جا کے جو ہے تجاز کریں توڑ پھوڑ کریں اور املاک کو نقصان پہنچائیں اور لوگ گئے اور انہوں نے جلایا گاڑیوں کو جلایا ٹریفک کو بلاغ کیا کائر سرکار میں مداخلت دیکھیں پیسفل پروٹیسٹ کرنا آئین جو ہے وہ اجازت دیتا ہے تو پیسفل پروٹیسٹ کی اگر کال دی جاتی ہے عدلیہ کی ازادی کے لیے الیکشن نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے یا کسی بھی قوز کے لیے تو اس کے اوپر کیا اتراز ہے اور اگر وہ لوگ نکلتے ہیں اور آگے سے جو پلیس ہے شیلنگ کرتی ہے وارٹر کیننگ کرتی ہے اور آگے سے جو ہے تشدد کیا جاتا ہے توڑ پھوڑ کی جاتی ہے اگر کسی پی ٹی آئی کے ورکر نے جلاو گھراو کیا ہے یا کسی جگہ کے اوپر تھوڑ کی ہے تو اس کے جو ہے وہ ایوڈنس لے آئے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے اور اس کے اوپر بالکل کاروائی بھی ہونے جائیے لیکن کیا کسی جگہ پہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمین نے کسی جگہ پہ یہ بیان دیا ہے کہ آپ جائیں اور توڑ کریں کوئی ویڈیو ہے لیکن اگلے دنم جی آئی ٹی کے پاس جہاں لہور میں محسوس کے ساتھ موجود تھا وہاں پر یہی سوالات کیے گیا اور انہوں نے کہا کہ ویڈیو لینڈ لیکن پوری جتنی بھی جی آئی ٹی کے سامنے ہمارے سوالات کیے گیا ہے کسی جگہ کے اوپر کوئی ایسا ثبوت نہیں کیا جسے مصابت کر سکیں کہ آپ نے یہ کہا ہو بلکہ انہوں نے کہا کہ پورا منت کے تجاراتی کال تو وہ حق ہے کوئی کسی جگہ پر اوپر انہوں نے اداروں پر حملہ کریں آپ جا کے بلکہ اچھا ایک اور لوگ خوش کے وہ کرتے ہیں اور اکساتے ہیں پی ٹی آئی کے برکرز کو اچھا ایک اور کیس جو کہ جس کا فیصلہ آ جایا ہے وہ نکاح عدد میں مدت کے دوران کے حوالے سے قابل سماعت قرار دیا گیا ہے یہ جو مئی دوہزار تریس میں اسلامباد کی ایک عدالت نے فیصلہ سنایا تھا کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے یہ اس کی اپیل میں فیصلہ آیا نا آج آج جو آیا نہیں آج اس کی اپیل میں نہیں آیا یہ ہوا یہ ہی تھا کہ پہلے جو سیول جائج صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ سنایا کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے اور اس کے اوپر کیا ہوا کہ جو وہ ہیں وہ مختی صاحب وہ انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا چیلنج کرنے کے بعد پورٹ نے بغیر پاکستان طریقہ انصاف کے شیرمین کو نوٹس بیجے اور بی بی کو نوٹس بیجے اس فیصلے کو دوبارہ جو ہے ریمانڈ کر دیا یعنی کہ جب بھی آپ کسی کی خلاف کاروے یہ کرتے ہیں تو یہ ریمانڈ کیا تو اسی عدالت نے اب فیصلہ دیا ہے اسی عدالت نے دوبارہ فیصلہ دیا ہے یعنی جس عدالت نے پہلے کہا تھا کہ قابل سماعت نہیں ہے اسی عدالت نے اب کہہ دیا کہ قابل سماعت ہے جی قابل سماعت ہے اس کے اندر بڑی اہم چیزیں جو بڑی ہیں کہ ایک تو رضوان عباسی صاحب جو ہمیشہ سرکار کی طرف سے وہ پیش ہوتے ہیں جیسے کی جج زیبا کیس کے اندر